ان کے بتائے ہوئے احکام کو سینوں کے ساتھ جوڑ لیجئے اور وہاں کوئی سوال کھڑا نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہے بس حضور کی ادا ہے حضور کا فرمان ہے ہمارے لئے کافی ہے اگرچہ علماء نے ان احکام کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں حضرت شیخ عبدالحق اور باقی لوگوں نے اس پر بقاعدہ مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن وہ اس لیے لکھی تاکہ غیر مسلموں کو ان افعال کی ان عامال کی اور شریعت کی حکمتوں سے آگاہ کیا جا سکے لیکن جو قلمہ وہ ہے اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے اور آج باز پاتھ ہمیں جو ہے وہ جدید سائنسی جو ان کے شعفات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ امامہ بانتے ہیں تو سن سے ٹروک سے بچ جاتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں اس کے لیے فوائد ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے آزا کے اس اس حصے کو حرکت ہوتی ہے اور آپ ان بیماریوں سے بچتے ہیں آپ حلال کھاتے ہیں تو یہ آپ کو ہوتا ہے